السلام علیکم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرمید محمد عمران اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایمازون کے اوپر کچھ پروڈیکٹ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ٹپس دینے والا ہوں کہ اگر آپ ایک نئے سیلر ہیں تو اس کے حوالے سے یہ کچھ ٹپس آپ کے لیے فائدہ وان ہو سکتی ہیں نمبر وان کہ جب آپ پروڈیکٹ ریسرچ کریں تو سب سے پہلے کوئی بھی ایتھنٹک ٹول استعمال کریں نمبر وان پہ جنگل سکوٹ ہے پھر سیلر ایپ ہے پھر اے ایم سکوٹ ہے پھر ہیلیوم ٹین ہے ان میں سے کوئی بھی ایک ٹول آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی ورڈ ریسرچ کے حوالے سے کوئی ٹول استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اے ایہ ریف کا اچھا ٹول ہے یا پھر گوگل ٹرینڈ کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر ریسرچ کے لیے پروڈیکٹ ہنٹنگ کے اوپر لائیو میری کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں اور کچھ آنی باقی ہیں جو میں اس کے اوپر بناوں گا ساتھ ساتھ میں جو پروڈیکٹ ہنٹنگ سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں نمبر وان کہ اگر آپ ایف پی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پروڈیکٹ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ نے دس ڈالر سے لے کر تیس ڈالر کے درمیان میں کوئی ایک پروڈیکٹ ریسرچ کرنی ہے اس سے ہائی بڑی پروڈیکٹ ریسرچ نہیں کرنی اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نئے سیلر ہوتے ہیں تو آپ کو ہیوی انویسمنٹ نہیں کرنی شروع میں چھوٹی انویسمنٹ سے بھی آپ نے کام شروع کرنا ہے تاکہ آپ کو لاس اگر ہو تو کم سے کم ہو نمبر وان نمبر ٹو کہ آپ نے کوئی بھی ایسی پروڈیکٹ نہیں لینی جس پروڈیکٹ کے اوپر کوئی برینڈ یا کسی چیز کی ریسٹرکشن ہو اور آپ بینہ اپروول کے یا بینہ اس چیز کے آپ اس پروڈیکٹ کو بیچیں تو آپ کے لیے ایشیوز کریئٹ ہو تیسری چیز آپ نے ہیوی پروڈیکٹ نہیں لینی یعنی ہیوی سے مراد آپ نے جیسے فریج ٹی وی ایسی یا کبھی بڑی پروڈیکٹ کو آپ نے شروع میں نہیں کرنا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی ڈیلیوری اس کی ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ ایکسپینس آتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں چوتھی چیز آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسا آئٹم نہیں لینا جو ٹوٹنے والا ہو مثلاً اگر آپ کوئی شیشے کی گلاس یا ایسی کوئی انٹیک چیزیں لیتے ہیں جن کو ڈیلیوری میں یا کسی بھی جگہ میں ٹوٹنے کا خرشہ ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے بندر اگر وہ چھوٹی سی چیز بھی ٹوٹ جائے تو وہ پروڈیکٹ آپ کی ریفنڈ ہو جاتی ہے واپس چلی جاتی ہے تو اس لیے اس کی سیلنگ کے بہت زیادہ پروبلمز آتے ہیں اس کے علاوہ لاسٹ چیز یہ ہے کہ کم سے کم بارہ سے چودہ پروڈیکٹ سے آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پانچ سو پیس یا ہزار پیس لینے کی ضرورت نہیں ہے پروڈیکٹ ریسرچ کرتے وقت لیکن پروڈیکٹ ریسرچ کرتے وقت آپ کو کچھ ان چیزوں کا خیال لازمی رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ لاسٹ سے بچ سکیں دوسرا آپ کوئی بھی لوکل چیز بھی اٹھاتے ہیں تو آپ کی جو رینج ہے وہ دس ڈالر سے لے کر تیس ڈالر کے درمیان ہونی چاہیے اور کم سے کام اگر آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں چاہے ایف بی اے یا ہول سیل ہے تو آپ کو بارہ پروڈیکٹ ریکوائیڈ ہوتی ہیں جو ایمازون کی بیسک ریکوائیرمنٹ ہے تو کم سے کم یہ کم سے کم منیم سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ پیش آپ لاکھوں کی پروڈیکٹس یوز کریں بڑی پروڈیکٹس لیں بڑے کیمرے لیں لے تو کوئی ایشو نہیں ہے آئی ہوب کی کچھ ٹیپس آپ کے لئے فائدہ ماند ہوئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں بڑی پروڈیکٹس لیں